اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر خیر سے ہوں گے میری الفاظ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید اس وقت آپ باکس دیکھ رہے ہوں گے اور باکس کے قریب ایک کلاس پڑھا ہوئے جو کی شو پیس ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیا ہے جی جناب اس کلاس کے اندر آپ کو شپ نظر آ رہی ہوگی اور اس شپ کا ناب ہے کٹر سکشن ڈرگر یہ کوئی عام شپ نہیں ہے کوئی لوگوں کو لینے والی شپ نہیں ہے بلکہ کام کرنے والی شپ ہے ہمارے بابا سہیں اللہ سہیں جنت نصیب کرے وہ انجینئر تھے جس کمپنی میں وہ کام کرتے تھے ان کا یہ کام ہوتا تھا یہ کس طرح سے کام کرتی ہے شپ وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور ریال میں کس طرح سے دکھتی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شو پیس کس طرح سے کتنی خوبصورتی سے نظر آپ کو آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر یہ شپ پڑھی ہوئی ہے ایک گلاس میں اور اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے اس طرح کے اور بھی کئی تحائف ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس وقت آپ یہ شپ دیکھیں جو کہ اس وقت سمندر میں کھڑی ہے یہ کس طرح کیا کام کرتی ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے آپ نے خوبر کا واتر دور دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو گوگل سرچ کر لیں یہ شپ سمندر کی مٹی لے کر دوسرے جزیرے کے قریب ہی ایک اور جزیرہ بناتی ہے یعنی کہ اپنی ہی مٹی لے کر دوسری جانب یہ مٹی اس طرح سے لات کر کے رکھتی تھی ہے کہ دوسرا جزیرہ بن جاتا ہے یعنی کہ ایک نیا شہر بن جاتا ہے خوبر میں جو آپ کو واتر ٹاور نظر آ رہا ہے وہ بھی ہمارے بابا سائن کا پروجیکٹ تھا اس شہر کو بھی اسی طرح سے بنوایا گیا اور ایک خوبصورت امارت یعنی کہ ایک واتر ٹاور بنایا گیا اور ساتھ میں ہوتیلز وغیرہ بنایا گیا وہاں ایک خوبصورت مسجد بھی بنائی گئی لیکن جو شہر جو زمین بنائی وہ سمندر کے نیچے سے ہی ساری مٹی نکال کے دوسری جانب ڈال دی گئی تاکہ ایک خوبصورت سا شہر بن سگے اس طرح کے کئی پروجیکٹس بابا سائن کو ملے تھے جو کہ انہوں نے سعودی عرب کے تمام شہروں میں بنوائے خوش رہیں مسکرائیں اور مسکراتیں بانتے رہیں میری الفاظ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ